نوازکار آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے یوٹیوب چینل سٹڈیو دارہ سن دوستو آج اپن جانیں گے سالہ درپن موڈل پہ جو ریزلٹ سمندی چھے سے آٹھ کے لیے آپ کو جو چھے سے ساتھ کا رجل ڈکلے کرنا ہے آٹھ کا رجل تو بھوڑ کا ہے تو اس سے سمندی سمجھ سے آرہی اس کے بارے پورا جانیں گے دوستو سمجھیں گے اس ویڈیو میں لاس تک ہمارے ساتھ بنی رہی تاکہ آپ پورا سمجھ سکے کچھ آرہی آپ کی جو مہترپن سمجھے اس کے بارے میں آج اپن چرچہ کریں گے تو چلیے جان لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکنوں کو دبائیں ویڈیو لائک کریں شیئر سپکو کریں چلیے دوستو آپ کے لئے ایک مہترپن آرہی جب بھی لوگن کرتے ہو آپ پہ تو آپ کے سنسطہ پردام سے سوچت کیا جاتا ہے یوڈائی سے سمجھ دیتا ہے جو پانچ میں دوزار انیس تک آؤسل گروپ سے بڑھیں کسی پرکار کے سمجھے آرہی ہے تو پی او یا بلوک جلا لیول پر سمپر کرنا ہے پری پی او کو نردی شد کیا جاتا ہے کہ اپنے ادینس تراز کیے اور نیچی بیلوک مونیٹرنگ کر سوچنا کو یہ بھروائیں آؤسل گروپ سے تو چلیے آپ لوگن کرنا ہے سب سے پہلے آپ دوستو لوگن ہو جائیں جی دوستو اپن آگئے ہیں لوگن کر لیا ہے ہم نے اب اپن سکول لوگن ہونے کے بعد میں چاہے آپ پی او لوگن سے بھی کر سکتے ہو سکول لوگن سے بھی کر سکتے ہو اب لوگن ہونے کے بعد آپ کو ریزلٹس کے بارے بات کر رہی ہیں توو ریزلٹ موڈل پر اپن آ جاتے ہیں جیسی ریزلٹ موڈل پر آوگے دوستو آپ کو ریزلٹ انٹریوں کے اندر آپ کو جانا ہے ریسولٹریوں میں جیسے آپ آوگے تو کچھ اس میں اپڈیٹس جیسے یہ período پانچھ اپڈیٹس کا آرہا ہے دوستو نیا تو آپ کو بتا دوں کہ یہاں آپ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹس کرنی ہے آپ کو اپڈیٹس کا جو سٹوڈنٹ میں بھی ملے گا جیسے یہ آپ کو مل رہا ہے یہاں پر اس میں سٹوڈنٹس کا جو آپ کا یہ جو آپ کو دکھائی دیری ہے یہاں نہ کر کے آپ کو یہ اپڈیٹس آپ کو یہاں پر کرنی ہے ہے تو اس option کو میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس میں دوستو آپ پہ یہ update کرنی ہے تو یہ آپ پہلے update کریں اس کو تو دیکھ ئے یہاں آپ پہ یہ دوستو select کر لیں اور show student list دیکھیں تو یہ attendance جو یہ tab start ہوئی ہے بھی دیری 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 دوستو یہ اور یہ آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ اس میں کچھ adaptation ابھی باقی ہے اس software کے اندر جو یہ develop کر رہے ہیں دیری دیری سالہ درپن والے تو اس میں آپ ابھی سے results کا تھوڑا wait کریں چار سے پانچ تاری کو نکالیں کیونکہ اس میں کچھ کافی change جو رہے دیکھئے اس کے اندر آپ کو update کرنا ہے وہاں آکر آپ نے update کر دیئے تو ایٹومنٹک یہاں آ جائے گا تو اس میں آپ کو کیا ہوگا student take کے اندر total maximums days اور یہاں پر student کتنی جو ہے total یہاں پر آپ کو بڑھنا ہے وہ منتھ لیوائز تھا یہ update پورا اس پرکار سے تو یہ آپ کو update کرنا ہے سبھی کا اور یہ بڑی آسانی سی کر سکتے ہیں آپ کے ہر class کا یا جیسے ان کے entry ایک روگک full entry کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا ہے دوسری بات آپ کو attendance سے سمجھ دید میں آپ کو بتاؤنا ہوں کہ کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ attendance کی کیسے کریں تو attendance کے جو آپ کو rules ہیں وہ آپ attendance میں جیسے ہی جاؤ گے اور attendance میں جانے کے بعد میں آپ results entry یہ interaction آپ کو دکھائی دی رہی ہے اسی interaction کے اندر آپ کا جو rules ہیں یہاں ہاں تو یہاں پر سالت درپن نے بالکل مادمک شکشہ نے clear کر دیا ہے کہ سالت درپن موڈول کے اندر یہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے اس order کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں دوستو اور اس کے اندر ہے سب کچھ سے سمجھایا گیا ہے بتایا گیا ہے تو یہاں پر دوستو پرکسے سے سمجھ دی ساری rules regulation مادمک شکشہ ویواغ لیدیسہ لینے بتائے ہیں تو وہ سارے کے سارے آپ اچھی کی طرح سے یہاں پر پڑھیں اور پڑھنے سے آپ کی جو سمجھے ہیں سبھی سمجھےوں کا سمادھان یہاں پر مل جائے گا آپ کو لگ بھگ آپ کو پتہ لگ جائے جس پرکار سے عفصتی کرنا کا یہاں پر دیا ہوئے اور سب دیا ہوئے سب تلیٹی یہاں پر آپ کے ہو جائے گی تو یہ آپ سب سے پہلے پڑھیں میری یہ آپ سے ایک پرکار کی request مانو یا آپ کی سلام آنو کہ آپ یہ سب سے پہلے یہ کریں اور یہ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ results موڈل ہے اس کے اندر کام کرنا صحیح ہے تاکہ آپ کو کام کرنے کا جو طریقے اور مجھے الگ ہوں گے آپ کو پتہ لگ جائے اس کا اور یہاں جو ہے کچھ questions جو ہیں تو یہاں دوستو FAQ کے اندر آپ کے frequently answer questions ہے اس میں سب کچھ کلیر کیا گیا ہے کیسے کیسے آپ کو tab use کرنے کیسے بڑھنا ہے تو یہ سارا یہاں پر collect ہی ہے اور آپ کو اچھے طرح سے سمجھنا جائے گا دیکھ لیں تھوڑا محنت تو کرنی پڑے گی تھوڑا پڑنا پڑے گا اس کے بعد میں آپ کو سمجھنا جائے گا اور attendance کی بات کریں تو attendance کی جو ہے بلکل career ہو چکی ہے کہ آپ کی attendance جو exam start ہونے سے پہلے ایک دن کا پورو اوقاس ہوتا ہے تب تک آپ کو یہ counting کرنی ہے جوڑنا ہے attendance سے اور ایسے تھریقی بات کی جائے تو ایسے تھریقے اندر بھی clear ہو چکا ہے کہ آپ جب ایسے تھرڑ آپ لیتے ہو ایک سے چار کا تو اس سے پہلے کے آپ کو پہلے تک آپ کو جوڑنا ہے تو یہ سب بھی آپ کو attendance سے سمجھے clear ہو گیا اور attendance یہاں پر آپ کو update کرنی ہے یہ دھیار رکھنا ہے اب آپ کو میں بتا دوں کہ جیسے آپ results clear کر چکی ہو entry کر چکی ہو entryوں بھی کچھ آپ کو چیزیں بتا دوں جو آپ کو سمجھ نہیں ہے تو results entry کے اندر آپ کو tab میں جیسے آپ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے entry آپ لگ بھگ کر چکے ہیں سب ہی سکولوں میں entry ہو چکی ہے تو یہ entry آپ یہاں پر دوستو جیسے آپ سب سے پہلے یہاں پر class select کرتے ہیں پھر دوستو یہاں پر section سبھی ka section a ہی آتا ہے اس میں اور پھر آپ exam design pattern دیا ہے یہاں one دیا ہے all day and all day انہیں سب کو سمجھنا ضرور رہی ہے اگر آپ one کو select کرو گے تو اس student کے سارے کے سارے جو یہاں پر جو ہے وہ open ہو جائیں گے سبھی subjects کا اس پرکار سے جیسے اپنے دیکھ لیتے ہیں one by one تو دوستو اس میں آپ کو دکھائی دیرہا ہے جیسا کی آپ کو پتا ہے یہاں پر آپ کو اس module میں جیسے one select کرو گے تو ایک student کے سبھی subject آپ کے سامنے open ہو جائیں گے تو اگر ایک student کے سبھی subject ایک ساتھ بڑھنا چاہتے ہو تو اس پرکار سے آپ کریں اور پھر save all کر دیں یا ایک ایک کو بھی یہاں سے آپ save کر سکتے ہو تو یہ آپ نے لگ بک کر لیا ہے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سمجھنا ضرور رہی ہے اب اس کو cancel کر دیتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں all کا چلیے all select ہم نے select کر لیا ہے go button پہ اپن click کرتے ہیں اور go button پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو poll select ہوگا اس کے اندر پوری class کے students کے ایک ساتھ open ہو جائیں گے اس میں آپ کو subject 5 تو یہ tab کافی مشکل ہے اس tab کو use کرنے سے آپ کو یہاں پر تھوڑی problems ہی ہوتی ہے کیونکہ ہر چیزیں یہاں پر select کرنی پڑتی ہے جس پرکار سے یہاں پر ایک ایک subject select کرو گے اور ہر student کا subject select کرتے ہوئے یہاں پر p select کرنا پڑے گا تو اس میں تھوڑا ہی دکت آتی ہے اور یہاں آپ جو یہ result summary دکھائی دے رہی آپ کو یہ والی اس result summary کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے student آپ کے آپ نے clear ہو چکے ہیں تو یہاں سے آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہو جس پرکار سے آپ کے سامنے open ہو رہا ہے تو یہاں دوستو یہ summary آگئی ہے اس میں آپ کو صحب دکھا رہا ہے کہ total student آپ کے 6 class کے اندرہ ہندی کے 18 ہیں جس میں اس 18 کے آپ نے marks field کر دیئے annual exam کے جو 6 exam کو آپ نے کھول اسی کا یہاں پر سے ہوگا تو یہ summary آپ دیکھ سکتے ہو اسی پرکار social science کا بھی اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے کونسی student کے کتنے آپ نے بھر دیئے تو یہ tab تھوڑی یہ tab use کرنے میں کٹھین ہے اب میں آپ کو جو old والی بتاتا ہوں وہ کافی آسان tab ہے تو آپ کو میں یہ ہی مطلب گزارش کروں ہوں کہ آپ میرے ساتھ سے اگر تو دوستو جیسے آپ all tab کے اندرہ آئیں گے all design میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک ایک subject سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو یہ آسان ہے کافی جیسے آپ ہندی سیلیکٹ کر لیا اور کو بٹن پر کلک کریں گے تو ہندی سبجیکٹ کے ایک ساتھ سبھی کے اوپن ہو جائے تو جیسے کی دوستو آپ کو دکھائی دیرہا اس میں ایک ساتھ سبھی roll number آگئے یہاں پر آپ کو کیولے سبجیکٹ سیلیکٹ کرنی کرنا اگر all کے اندر کر دے ہو تو پہلے آپ کو سبجیکٹ سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے a to al ag-alag students کا اور اس کے بعد میں آپ اس کی pp سیلیکٹ کرتے ہو یہاں پر pvl already لکھائے گا اگر آپ کو یہاں پر اس میں a absent mn ان کا یوز کرنا ہے تو آپ الگ سیلیکٹ کرنے کے لئے p پہلے سے already اس میں enter آئے گا تو پھر آپ کو یہاں پر number ایک ساتھ بھر کے جیسے پرکار سے ان سبھی کا number ایک ساتھ بھر کے save اے کے کا save کرنا بھی آپ سکتا نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ ہٹا پٹ بھر دو گے اور پھر آپ save all کر دیں تو کافی آسان موڈل ہے یہ آپ تو میرے ساتھ سے old والا موڈل آو کر آپ marks filling کے اندر use کریں تو کافی اچھا رہے گا آپ کے لئے کافی بہترین رہے گا اور اس میں آپ ہٹا پٹ کر دو گے اور بہت جلد کام ہو جائے گے اس میں تو یہ تینوں جو tab آپ کو design دکھائے داری ہے یہ آپ کو پہلے سمجھنا ضروری ہے جو میں نے آپ کو بتایا دوستو اگر آپ نے بھر لی ہے اس کے تو کوئی دیکھت نہیں ہے اور یہاں سے آپ summary میں نے بتا دیئے اب چلتے ہیں اپن results model میں results model میں result entry result entryوں کے بعد green یہ marksit green marksit جب آپ کرتے ہو تو سب سے پہلے دوستو آپ کو generate کرنی ہوتی ہے green marksit تو green sheet جو generate کرنے کا طریقہ کیا وہ میں آپ کو بتا دوں جیسے اس کو آپ select کروگے تو یہاں پر ساپ ساپ لکھا ہے اوپر کی file generate کرنے سے پہلے آپ کو سنی چیت ہونا ہے کہ آپ کا pop up browse on ہو نا یہ جو کہ آپ کو پتا ہے سیٹنگ میں جا کے آپ جیسے اس سیٹنگ میں جاتے ہو یہاں پر آپ pop up browse مل جائے گا content کے اندر content setting میں جانا ہے آپ کو واقعی مل جائے گا تو اس میں آپ پہ کریں اور پھر pop up on کرنے کے بعد میں آپ کو attendance model آپ کو بتائی دیئے گئے attendance model کے اندر آپ کو attendance update کرنی ہے جو کہ آپ کو results section میں دے دیا گیا ہے کوئی بھی update کے بعد میں process کرنا ضروری ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور green seat model جو ہے اس کی system speed بڑھانے کے لیے تھوڑا بدلاؤ کیا ہے جس پرکار سے یہاں پر آپ کو 12-12 group میں بانڈ دیئے گئے یہ چیزیں ہیں اور سب سے پہلے آپ کو اس کو view کرنے کے لیے winrar جو download کرنا ضروری ہے تو winrar download کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے google پہ جا کے اور یہاں پر آپ کو winrar جو ہے وہ ایک zip file ہے تو اس کو آپ کو ایک software کی روپ میں کیونکہ اس میں آپ پہ use کروگے تو یہ دیکھنا download کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلا جو آپ کو دکھائی دے رہے یا آپ اس کو download کر لیجی winrar کو اور rar file یا winrar کی file کو download کرنے کے بعد میں آپ اس کو کر سکتے ہو تو یہ پہلے آپ کو download کرنا ہو گا اس کے بعد میں دیکھ سکتے ہو میں نے پہلے سے کر رکھے تو کھائے گا اب آپ کو دوستو سب سے پہلے جیسے log کرنا ہے تو آپ یہاں سے پھرے log کر دیں اور log کرنے سے پہلے گر آپ دیکھنا چاہو جنرلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر آپ log بھی کر سکتے ہو جیسے آپ لوگ لاؤ سمبھون نہیں ہے تو اگر آپ کے ریزلٹ موڈل میں وضلاؤ سمبھون یہ جس کو پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد میں دیار رکھنا ہے اب یہاں سے آپ 12 سیٹ ہے اس کو جنرلیٹ کریں جیسے آپ جنرلیٹ کریں گے اس پر کار کا اوپسن آئے گا یہاں پر ونرار فائل کے اندر یہ اس پر دکھائی دے گئے یہاں نیچے زرزر سکھائی دے رہا اس کو آپ پر کلک کرنا ہے تو پی ڈیو فائل بن جائے گی اور شو ہو رہی ہے اس میں آپ کے ٹوٹل مارک سو ہے جیسے اپ ڈیٹ نہیں ہے پوری طرح سے اس کے ایرر نظر آ رہی آپ کو تو آپ صدھار کر سکتے ہو گئی تو یہ آپ گرین سیٹ ہو گئی ونر فائل جنرلیٹ ہو گئی آپ جنرلیٹ کرنے کے بعد میں آپ جیسے بڑھیں گے ریزل کے اندر اس میں جائیں گے اس میں آنے کے بعد میں یہ آپ کی مارک سیٹ ہو گئی تو یہ مارک سیٹ میں جنرلیٹ گرین مارک سیٹ جو میں نے آپ بتا دیا ڈاؤنللوڈ مارک سیٹ یہاں سے کریں گے اور یہ پانچ کلاس 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 سیکشن اے سیٹ کرنا ہے اور سو سٹوڈینٹ سیٹ کرنا ہے سو سٹوڈینٹ سیٹ کرنے کے مطلب ایک ایک بچے کا اس پرکار سے سٹوڈینٹ ہو جائیں گے یہاں آپ پرنٹ لے سکتے ایک بچے سکتے ایک بچے کا لینا چاہو تو آپ اس پرکار سے لے سکتے تو یہ آپ ایک بچے کا اس پرکار سے آپ کہا جائے گا اور یہاں پر ریجل سو ڈیکلیئر کی ڈیٹ بھی آ رہی ہے کہ آٹھ فانس 2019 کو ریجل ڈیکلیئر کرنا ہے اٹینڈس اس لیے ایرر آ رہی کہ اٹینڈس آپ نے پوری طرح سبجیکٹ وائز ریجل ریپورٹ سبجیکٹ وائز ریپورٹ نکالا ہوگی اس میں ٹیچر میپنگ کرنی ہوگی جو سینئر سکول کے اندر جو ٹیچر میپنگ کا سٹارٹ ہوگی لیکن اس میں ٹیچر میپنگ کا بھی تک سٹارٹ نہیں ہے ریجل موڈل میں پر ٹیچر اپڈیٹ کا ایک دیتا ہوں تو یہاں پر دوستو ویڈیار تھی بار کا پرنام جیسے کریں گے تو سترہ اٹھارہ سو نیو آرہے یہ موڈل ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تو اس میں کون کون سے آرہا سترہ اٹھارہ انیس آرہا تو یہاں پر جیسے ٹیچر موڈل میں جائیں گے لیکن اس میں میپیگ نیوی بھی تک اور یہاں آپ کا جیسے ریزلٹ میں اگر آپ یہاں دیکھتے ہو کلاس وائز ایکزام ریزلٹ کے اندر دیکھتے ہو تو یہاں پر بھی آپ پر تو یہ سب موڈل جیسے اس میں آپ کا یہ آت ہو جائے گا لیکن آپ کا سٹ ٹیسٹ کا لگ 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 آپ کو دیکھ نا ہوتی این اوپسن سٹ آپ کو یہاں پر یہ سٹ ٹیسٹ نیوے پوری تر سٹ کیونکہ آپ 8 تاریخ ورزلٹ ڈگلے کرنا ہے تو اسے پہلے پہلے یہ سائد کلیر ہو جائیں یا پھر سمیح 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 اپ چینلل سے جائیے کچھ اپ ڈیٹس آنے جل رہی ہیں تو 5 مہی تک آپ ریزلٹ سے نکال لیے کرنس جنریٹ کر پہلے آپ دیکھ سکتے ہو لیکن بارک سٹ آپ پانس تاریخ تاریخ نکال تاکہ آپ کو ایس ایس ویدا سے سامنا نہ ترکار ہمارے ساتھ بنے رہی سیکھتے رہی دیکھ رہی تین کیو